آیات ہماری جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو عزت و اعترام دینے کا طریقہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں بلوچ پشتون جو بھی ہمارا ہے اور ہمارے دوسرے اقوام جو یہاں ہیں ان معاشروں میں عورت کی جو عزت اور تقریب ہے وہ سب سے زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے اداروں کو خود تباہی کی طرف لے گئے ہم نے میرٹ کی پامالی کی بلوچستانی یورسٹی میں گزشتہ دس سال سے کوئی بھی اہم عودے پر اشخاص کی اکیڈمیا کے لوگوں کی یا باقی موقعوں میں جو تائیناتی ہوئیں وہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیسس پہ ہوئے وہاں پر میرٹ کا ان کے ویلیوز کا ان کے ایکسپیرینس کا ان کی ریجنل ان کے ڈسٹرکس یا باقی بلوچستان کے جو بھی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں والے لوگوں کو سلولی ویجولی ہم نے ایسے کر دیا کہ وہاں سے سارے بلوچستان کے ویلیوز غتم کر دیئے اور یہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہوں کیونکہ وہ ازی کم والی بات ہے ان کو یہ مفت میں بہت سی ملازمتیں ملی اور وہ اپنے ملازمتوں کی آڑ میں جب ہمارے پورے بلوچستان سے اس وقت بچے اور بچیاں سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی ہے انیس سو اکتر سباتر کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا جو پہلی نیب کی حکومت تھی اس نے اس کو قیام کیا آج اس کو دنیا میں بہترین مقام ہونا چاہیے تھا لیکن اتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج اخبارات کی شہصرخیاں یہ بن رہی ہیں کہ بلوچستان میں بلوچستان یونیورسٹی میں طلبات کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے یہ سب سے آگے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں اتنا بڑا اسکینڈل آج تک لون مانی ہوا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں والدین میں ایک بہت بڑا پینک یا خوف و عراس پیدا ہو گیا ہے اسی طرح جو طلبہ ہیں طلبات ہیں ان میں خوف و عراس ہے اور یہ کافی عرصے سے اتہا رہا تھا اب اس میں آپ کو جنابے والا کیونکہ یہ سینسٹیف فورم ہے یہ باتیں باہر جاتی ہیں میں بتانا نہیں چاہوں گا بلکہ کچھ لوگوں نے امیں اپروچ بھی کیا جو ویڈیوز بنے ہیں یا جن لوگوں نے اپنے کمروں میں کیمرے لگائے ہیں یا سوشل میڈیا کا واتس اپ کا کس طرح غلط استعمال ہوا ہے اور کس طریقے سے ان بچیوں کو جو ہے مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اگر کوئی ایڈمیشن لینے کے لیے پیپروں میں زیادہ نمبر لینے کے لیے یا کسی ایک دپارٹمنٹ سے دوسرے دپارٹمنٹ میں جانے کے لیے یا کسی ٹور کے لیے جو ہے ان کو اس طرح کی جو ہے جال میں پسایا جانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جنابے والا آپ کو یہ فائدہ دیں گے اگر اس کے بدلے میں آپ اپنے عزت اپنے روایات پر کمپرومائز کریں تو یہ تو آفرین ہے کہ بلوستان غیرتمند فرزندوں کی سرزمین ہے اور آپ کو یاد ہوگا بلوستان میں دس پندرہ سال سے ایک جو شورش چل رہی ہے یہ ڈاکٹر شازیہ کی کیس کی وجہ سے ہوا تھا جب ایک بچی کے لیے بلوستان میں دس سال تک آگ لگ سکتی ہے ایک خاتون کی عزت کے لیے بلوستان میں اتنا بڑا شور برپا ہو سکتا ہے جس میں یہ سارے بلوستان میں ہم لوگ اتجاج پر نکل آئے تھے یہاں تو ہماری سنکڑوں بچیوں کی عزتیں دعو پر لگی گئی ہیں انتظامیہ اس وقت مکمل طور پر سوشل میڈیا پر جوابات دے رہی ہے کہ جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کیا ہے ایف آئی اے کے حکام یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تیر مہینے سے ہم نے تحقیقات کیئے ہیں اور تحقیقات میچور ہو گئی ہیں اسی لیے اس سکینڈل کو بے نکاب کیا گیا اور ہم ان پر آتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں کچھ اور طاقتور طبقے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو نہ ایف آئی آر کاٹا جائے نہ ان کی ملازمت ختم کی جائے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری اتنی بغیرت عزتمند ہماری عورتوں کی جو ہے وہ اس طرح کا ایک سکینڈل بہت بڑا بلوستان میں سامنے آئے اور ہم دو چار آفیسرز کو یا چھے یا دس یا بیس آفیسرز ہیں ان کے خلاف ہم ایف آئی آر کاٹنے سے بھی کتر آ رہے ہیں ان کو ملازمتوں سے برخواستگیر پر بھی ہم کتر آ رہے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوستان میں ہمارے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے یہ معمول کی بات ہے جس نے کیا ہم دیکھیں گے تحقیقات کریں گے جناب والا یہ چھوڑی نہیں ہے یہ اگر چھوڑی ہوتا بھی اس کے لیے تحقیقات ہونے چاہیے دی آپ نے یہ میرے پاس یہ لاز پڑے ہوئے ہیں ہم نے اریسمنٹ کے حوالے سے لاز بنائے ہوئے ہیں ان سارے لاز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کلیرلی ایس سٹیٹس کہ آپ کا جو اریسمنٹ کے حوالے سے جو سیکشن ہے فائی فو نائن دھ پاکستان پینل کورٹ کا اٹھارہ سو ساٹھ ایٹین سکسٹی اور اسی طرح جو ہے ہمارے اریسمنٹ کے حوالے سے ہیں پھر بلوچستان پروٹیکشن اگنسٹ اریسمنٹ آف وومن اٹ ورک پلیس اب ورک پلیس سے مراد ایڈوکیشن پلیس بھی ہو سکتا ہے یہ ایکٹ ٹو تاؤزن سکسٹین ہم نے یہاں سے پاس کیا ہے ان سب کی روشنی میں دیکھا جائے ان کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور یہ صرف اس یونورسٹی اور اس کی انتظامیہ پر جو ہے اس بات کو ہم اب نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ بیٹھ کے تحقیقات کریں اور وہ اپنے آپ کو ثابت کروائیں کہ جی وہ پاک صاف ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ تحقیقات اچھے معاول میں نہیں ہوئیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پچکولرلی اس کے عوالے سے آوس کی ایک کمیٹی بنائیں جو ان بچے اور بچیوں کو ہم سب کے نام خفیے میں رکھیں گے ہم کسی کے نام کو آیا نہیں کریں گے آپ سیکٹریٹ میں ایک سپیشل نمبر ایک سپیشل سپیس اور پلیس سیکٹریٹ صاحب کے توسط سے قائم کریں ایک کمیٹی جو دو سے تین یا چار افراد پر مشتمل ہو تاکہ وہ آکے اس کمیٹی کے سامنے اپنی تکلیف اپنی مشکلات یا وہ خوف و عراسہ کرنے یا جنسی عراسہ کرنے کے جو عمل ان کے ساتھ ہوا ہے جو بھی ان کے ہیں وہ اس کمیٹی کو بتا سکے ہمارے آنے والی نسلیں ہماری بچیاں بسکول جانا چھوڑ دیں گی اب یونورسٹیوں میں داخلہ لینا چھوڑ دیں گی اور ایک سکی ایک وجہ ہے جنابی والا اب میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں کیونکہ بات مختصر تھی وہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ تئیس دو ازار اٹھارہ کو ایک فیصلہ ہوا یہ نوٹفکیشن کی کاپی ہے ٹوینٹیت مارچ ٹو تاؤزن نائنٹین بین آن اینی پولیٹیکل اور آرگنائزیشنل فنکشنز ان دی کالیجز آف دی پروینس ہم امیشہ یہ کہتے تھے دنیا کے تمام محذب ملکوں میں طلبہ یونین کھاہم ہو رہتے ہیں میں طلبہ سیاست کی پیداوار ہوں جب طلبہ سیاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بچیاں اس وقت بھی پڑھتی تھی ہماری بینیں ہم جب سٹوڈنٹ لیڈرز ہوا کرتے تھے دو سو دو سو کے ہمارے سرکلز ہوا کرتے تھے کوئی عزتمند غیرتمند شریف گرانے سے آنے والی بچیوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا اسی طرح ہمارے باقی طلبہ تنظیمیں تھی تو ہم جب ہم نے یونیورسٹیز میں سے اس کی روح اس کی جب وہ ایک میار ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کریں گے بچے اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے بچیاں اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے آپ نے سٹوڈنٹ یونین پر پابندیاں لگا دی ہیں کافی عرصے سے زیاؤلک کی لیگیسی ہے جو جمہوری حکومت میں دوہزار اٹھا انیس میں اس حکومت نے قائم کر دی تھی میں اس وقت بھی اٹھا تھا ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر طلبہ یونین ہوتے کوئی یہ جو دو ٹھکے کے ملازمین جنہوں نے یہ عرکت کی ہے ہمارے ماں و بینوں کی عزت غیرت اور ہمارے ویلیوز اور ہمارے روایات کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اگر وہ اچھے طاقتور طلبہ تنظیمیں اور یونین وہاں پر موجود ہوتی تو شاہد یہ وہ جرت نہیں کر سکتے تھے وہاں پر چند سیکیورٹی فورسز کے القاروں کو دیکھ کر بند کمرے میں انہوں نے وہ عرکتیں شروع کی ہیں جس پہ پوری دنیا جو ہے بلکہ ہم جو ہیں ہماری شرب سے جو کہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اس کنٹیکس میں دیکھنا چاہیے پورے بلوشستان میں کئی کہتے ہیں ملازمتوں ملازمین کو کہ جی آپ ورسل استعمال کرنا چھوڑ دیں طلبہ کو کہتے ہیں آپ سیاست کرنا چھوڑ دیں آپ معاشرے میں قابل فہم لوگ پیدا کیسے کر سکتے ہیں آپ آئینسٹائن کیسے پیدا کریں گے تنکنگ کو پروموٹ کریں اور کرٹیکل تنکنگ اچھی ایڈوکیشن سے طلبہ سیاست سے آ سکتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کے ساتھ انٹر لنک ہے یہ تو ابھی ایک انورسٹی کا لاوہ پٹا ہے باقی کتنی انورسٹی آئیں گی جناب سپیکر آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے کرم یہ بلوشستان انورسٹی کے واقعے کو زیادہ سیریس لے لیں اس پہ فوری طور پر کمیٹھی کی تشکیل کریں اور انکریج کریں آپ رولنگ تھے ان بچوں بچیوں کو ان کی حصلاف ذائی کریں کہ یہ دروازہ یہ عدل کا دروازہ ہے یہ جو ایوان ہے یہ لوگوں کو انصاف فرام کرنے والا ایوان ہے اور ادارہ ہے یہاں پر بلا خوف و خطر کسی سیکیورٹی فورسز کے کسی وی سی کے کسی دوسرے کے خطر کے بغیر یہاں آ جائے کیونکہ اگر آپ نے ابھی بھی ان کو یونٹسی انتظامیہ کے رہے مکرم پر چھوڑ دیا شاید یہ بچیوں کا مصدال نہیں ہو تینکیو جناب سپیکر صرف آخرین کچھ ہمارے مہمان آئے ہیں خاور ممتاز صاحبہ ہیں ہمارے جو ہے خواتین کمیشن کے جو ہے پاکستان کی چیئر پرسن ہیں آئی ہیں ان کو ان کے مہمانوں کے ساتھ پر خوش آمدیت کہتا ہوں بلوسان سمید تینکیو